شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی ذکرہ شرف للزاکرین وطاعتہ نجات للمتیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآہل بیتِ حتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اضحب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہم سامین محترم یہ چودہویں تقریر سلسلے کی ہے اور آپ کا شکریہ کہ آپ مسلسل تشریف لا رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ یہ دو دن یعنی چودہ پندرہ اور پھر سولہ سترہ اور سترہ کو ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ آپ کی توجہات ظاہر ہیں کہ وہی ایک موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے میرے لئے کم از کم کہ میں اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک مردہ باوازِ بلند صلوات یہ وہ ساعتیں ہیں کہ ہمیں جو بھی وقت مل جاتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چالیس منٹ ہیں چمالیس منٹ ہیں پینتالیس منٹ ہیں اس لیے کہ اس پہ کون نظر ڈالے وہ خود ایک وقت کا زیاں ہیں لیکن جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے اس میں آج اور کل ایک خاص موضوع کو داقل کرنا وہ ایک بڑا مہم مسئلہ ہے میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ایک طبقہ ہے ہم میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے معارف یا فضائل یا قصائل امام حسن سے آگاہ نہیں ہیں اور اس کے لیے جواز یہ بناتے ہیں کہ ہم تک لٹریچر نہیں پہنچا یا ہم تک وہ ماقض نہیں پہنچے کہ جن کو ہم کسی صورت اپنے متعلق کا حصہ بنائیں اب یہ ایک اہم مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں کہ جہاں ہم کلیمنٹ تو ہوں کہ ہم امامی اسنا آشری ہیں ہم بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم دلیل بھی دیتے ہیں اب وہ دلیل محافل و مجالس کی صورت میں ہیں کم از کم کہ ولادت پہ شہادت پہ ظاہر ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں اپنے غیر کے لیے اس جملے میں اور وہ مسئلہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں خود آپ یہ کہتو رہے ہیں کہ ہم امامی اسنا آشری ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم تک یہ کم پہنچے تو آپ نے کم کے نتیجے میں حقیقت کو جانا وہ بہت تھوڑے آپ تک پہنچے اور آپ نے سب کچھ جان لیا کیا یہ کوئی فارمولا ہے یا آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم سے کچھ ایسی کوتا ہی رہی یا ہو ہی جس کے نتیجے میں ہم تک امام نہ پہنچ سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کو آپ تک آنا ہے یا آپ نے امام تک جانا ہے یہ ایک اور علمی مسئلہ بن جائے گا ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے اس لیے ایک اصول ہے نا کہ پیاسا جائے گا کوئے تک کوئں تو پیاسے تک نہیں آئے گا تو اگر اس اصول کو دیکھیں اور آپ یہ کہیں کہ وہ ہیں سقا وہ ہیں پلانے والے وہ ہیں کوسر پہ جام تقسیم کرنے والے تو کوسر تو گھر پہ نہیں آئے آپ کو کوسر تک جانا ہے تو اگر کوسر تک جانا ہے تو وہ کیا عمل رہے پیش نظر جس کے نتیجے میں آپ کوسر تک پہنچ سکیں محفوظ معمون مطمئن پرسکون تو ویسے ہی اگر یہ بارہ گھاٹ کسی نے آپ کو بتائے ہیں اور آپ سے یہ کہا ہے کہ اس چشمے سے اپنے آپ کو سہراب کر لو اور اس میں آپ کو سہولت یہ دی ہے کہ کبھی رمضان میں کبھی زیقاد میں کبھی زلہج میں اور یہ بارہ مہین ہے بارہ گھاٹ تو سکون کی بات اتمنان کی بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ اگر کرے تو یقین جانی ہے پہنچ جائے گا یہ اس ہستی کے متعلق کہہ رہا ہوں جس کے لئے سرکار رسالت مہاب نے کا انہ خود خود سردار خود سردار سرکار خود آقا نامدار خود فقر روزگار اور اس بچے کی طرف اشارہ کر یہ کہیں یہ میرا بیٹا ہے سید یہ میرا بیٹا ہے سردار یہ میرا بیٹا ہے تمہارے لئے تیار یہ کس منزل پہ کہہ رہے ہیں بچہ ہاتھوں پہ ہے عمر گزاری تو اس کے نتیجے میں نہیں یہ حدیثیں اگر کہہ رہے ہیں ہما امامان قائدن او قائمہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت ہوں گے جب یہ پچاس برس کے پیٹھے میں پہنچیں گے نہیں یہ روزے اول سے ہیں یہ اگر بیٹھے ہیں تو امام ہیں کھڑے ہو جائیں تو یہ امام ہیں یہ ہے وہ آپ کی قوت اور اس کی بنیادی بجائے اور بتاؤ آپ کو کہ ہم سے اصل میں کچھ اپنے بھی معاملات رہے اور کمزور رہے ہم سے حقیقی معنی میں تحمل علمی نہ ہو سکا ہم ان ہستیوں کو برداشت نہ کر سکے یعنی ان کی پوٹنسی کا یہ عالم تھا ان کی قوت کا یہ عالم تھا کہ یہ ہم سے برداشت نہ ہو سکے ہمارا غیر تو ابھی چھوڑ دی یہ ہم سے برداشت نہ ہو سکے پوری زندگی گزاری ہے اور آپ یقین جانی ہے کہ دیکھنے والے یہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ پرتو سرکار رسالت مہاب ہیں اب اگر میں اس جملے کو کل کی تقریر سے متصل کروں آپ کہ کل کی تقریر میں ایسی کیا بات ہے جس سے آپ ایک توصل قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی معاونت محمد ابن اسماعیل بقاری نے کی اور یہ وہی حدیث کہ آپ اگر وسط میں چلے جائیں کہ وحی کی آنے کے تعلق سے تو بقاری نے کہا کہ بی بی قتیجہ نے جب فضائل سرکار رسالت مہاب بیان کیے تو پانچ فضائل بیان کیے ہیں جہرے کہ کہا تھا نا پروردگار کبھی آپ کو محروم نہیں رکھے گا پروردگار کبھی آپ کو محروم نہیں کرے گا کیوں انکا لتصل الرحم وتحمل القل وتقسب المعدوم وتقر الزیف وتعین نوائب علی الحق یہ پانچ باتوں کو یاد رکھئے اور اس کے بعد اس چہرے کو دیکھئے جس کا تذکرہ آج ہم کرنا چاہتے بی بی قتیجہ کہہ رہی ہیں ممکن ہی نہیں کہ خدا آپ کی تحقیر اور تذلیل کرے خدا آپ کو رسوہ کرے یہ ممکن ہی نہیں اب بخاری کے لفظ ہیں ظاہرے ترجمہ ترجمہ کرنا کیوں اس لیے آپ نے ہمیشہ کنبہ پروری کی ہے اب دیکھئے پہلی صفت انکا لتسل الرحم آپ نے ہمیشہ کنبے کو جوڑ کے رکھا ہے آپ کنبہ پرور رہے ہیں جس کو آپ عربی زبان میں سلع رحم کہتے ہیں نا تو آپ نے سلع رحم کی ہے قطع رحم کبھی نہیں کیا آپ نے آپ نے الگ الگ نہیں کیا وہ خود سے الگ ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن کبھی سرکار رسالت معاب نے صلح رحم کے علاوہ کوئی عمل اختیار نہیں کیا ہے کنبہ پروری اس کا ترجمہ کر دیا ہے ترجمہ کرنے والوں نے صلح رحم کا ترجمہ جو کنبہ پرور ہو جو پورے گھرانے کو ساتھ لے کے چلتا ہو اب یہ صفت کو دیکھئے حسن مشتبہ کو دیکھئے ایک تالیس ہجری میں دنیا کہہ رہی ہے صلح کیا لیکن ایک عجیب انداز سے کنبہ پروری کی ہے کہ کربلا کو تیار کیا ہے حسن مشتبہ نے ایسی کنبہ پروری کی ہے چاہتے 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 موقع تو تھا تو ایلائے کلمہ حق کے نام پر تلوار کو نکالتے اور اپنے حق کو لے لیتے مجال نہیں ہے کہ کوئی روکے لیکن اپنے کنبے کو پروان چڑھایا ہے تاکہ یہ ایسا پروان چڑھے کہ کربلا اس کے لئے تیار ہو جائے تو وہ صفت جو سرکار رسالت ماب کی صفت جناب قتیجہ نے بیان کی ہے امام حسن کے ساتھ تاریخ میں لکھا ہے کہ کنبہ پرور مگر یہاں پہ کہیں آپ کے ذہن میں کوئی خلافت کوئی سلطنت نہ چلے جائے ذہن میں نہ جائے جہاں آپ کہے کنبہ پروری کا مطلب یہ بخشش اور بخشائش اپنوں اپنوں کو باٹھتے تھے یہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں یہ کنبہ پروری سلح رحم کے معنوں میں اور اس کے بعد کہا کہ سرکار رسالت ماب کی دوسری قیفیت تحمل کل یہ غریبوں کا ناداروں کا مفلسوں کا بوج اٹھایا کرتے تھے انہوں نے بوج باٹا ہے انہوں نے بوج اٹھایا ہے بی بی ختیجہ دیکھئے کبھی کبھی سننے والوں کو یہ بھی سمجھ نہ چاہئے وہ جو سرکار رسالت ماب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہ چالیس برس کے بعد یہ چالیس ہو رہی ہے سلح رحم ہے تو یہ چالیس برس سے پہلے یعنی آپ کی طبیعت آپ کے مزاج یہ افتاد تباہ میں ہے آپ کی اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں یہ آپ کی سیکنڈ نیچر ہے تو اب دوسری چیز آپ نے ہمیشہ بوج باٹا ہے آپ نے غریبوں کا بوج باٹا اور آگے چل کے کہو تقسب المعدوم وہ جو عدم کی سرحدوں کو چھو رہے تھے وہ جو فنا ہو رہے تھے وہ جو مرمٹ رہے تھے آپ نے ان کے لئے کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ سرکار رسالت میں آپ کی صفتوں میں ہیں تقسب المعدوم جو فنا ہو رہے تھے جن کو معاشرہ کسی قابل نہ سمجھتا تھا آپ نے ان کے لئے اقتصاب کیا ہے آپ کو معلوم ہے سلح نامہ جب تحریر کیا گیا تو امام حسن نے یہ ہی کہ ہمارے چاہنے والوں پہات نہ اٹھے ہمارے ماننے والوں پہات نہ اٹھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران ہیں امت کے ذمہ دار ہیں ان کے کہ جن کو آپ ڈاؤن ٹرادن کہتے ہیں جو پس رہے ہیں جو پسماندہ ہیں آج طبقوں میں جنگ جاری ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے آپ جس طبقے میں یعنی جس کلاس کو آپ بلونگ کرتے ہیں آپ اسی میں رہیے اسی میں مر جائیے کسی دوسرے کو کوئی دلچسپی آپ سے نہیں ہے مگر یہ وہ ہے یا تو رسول یا فرزند رسول کہ ہر طبقے پہ نظر ہے معاشرے کے اور اس میں اگر کوئی طبقہ کسی طبقے کو پیس رہا ہے تھکیل رہا ہے پیچھے اور لے جا کے اسے عدم کی سرحدوں سے ملانا چاہتا ہے جبکہ انسان کا حق وجود ہے اور اس کو کوئی عدم سے ملائے اس کو کوئی ایکسٹنگٹ کرنے کی کوشش کرے اس کو کوئی معدوم بنائے تو نہیں ایسے نہیں ہوتا تقسب المعدوم سرکار رسالت ماب نے یہ ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ جو فنا پذیر ہیں ان کو بقاہ دائمی عطا کریں یہ عجیب فقرہ ہے یہ علماء نے لکھا ہے جو فنا پذیر ہیں فنا سب کے حصے میں مگر ایسے نہیں کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو پیس دے اور اس کے نتیجے میں وہ طبقہ وجود کچھ سے عدم کا جامع اُڑ لے کتعن نہیں کما کما کے کھلایا ہے بٹھا بٹھا کے کھلا ہے قریب لالا کے بٹھا یا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا پرواہ نہیں کرنا ہم ہیں تمہارے لئے یہ طریقہ رہا سرکار رسال اطمہ آپ کا بائی نہیں فرزند رسول کا بھی یہ طریقہ رہا اور اس کے بعد آپ نے بڑی مہمان نوازی کی ہے یہ تو امام حسن کے ساتھ چسپا ہیں صفت کو رگ دیجئے باقی سب پہ ڈیویٹ کر سکتے یہ وہ صفت ہے کہ اتنی مہمان نوازی کی کہ دسترقان پر انگلیاں اٹھنے لگیں کہ ہیں اتنا دسترقان لگاتے کیوں ہیں دقل باب ہو گھر پہ دستک ہو سائل ہو محتاج ہو یتیم ہو مسکین ہو وابن السبیل ہو یعنی مسافر ہو نہیں قیدی ہو دروازہ کھلا ہے اور دسترقان ہے کہ لگا ہوا ہے سجا ہوا ہے چنا ہوا ہے اب اس دسترقان پر بھی گھبراہ ہے کہ یہ کیوں لگا تھا یہ کیوں لگا تھا دیکھئے امام ہیں امام ان کو سیلف پروموشن کی ضرورت نہیں ہے ان کو انبیاء کی سنتوں کو بچانا ہے یہ الہی سنتوں کے نگہبان ہیں ان کے دسترقان سے رزق تقسیم ہوتا ہے یہ بتایا ہے ایک ہی امام کرے گا ہمیشہ یاد رکھیں اب آپ اس پورے واقعے کو اپلائی کر دیں سارے گیارہ اماموں پہ آپ کو اب یہ بحث میں نہیں بحث امام دسترقان ہمارے پاس ایک امام کا عمل سامنے آگیا وہ سب پر اس کا اطلاق ہے امام یہ نہیں ہوتا کہ اچھا تو امام حسن سقی تھے مگر امام محمد تقی بقیل رہے ایسا نہیں ہوتا آپ کو فقط دکھایا جاتا ہے دیکھ کا ایک دانہ اقل دیکھتے کہ چاول نرم ہو گئے نہیں دیکھ آپ نے دیکھ لیا یہ حسن ہے تو پھر اولاد میں کیا سلسلہ ہوگا نبی کی امام کا کیا تسلسل ہوگا کیا ان کا طریقہ ہوگا تقرز زیف بی بی ختیجہ نے گواہی دی ہے یہ مسلسل گواہی تھی کہ آپ ظاہرہ کے سلح رحمی سے کام لیتے ہیں آپ کمزور کا بوجھ باتتے ہیں آپ جو آدم کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے کما رہے ہیں آپ مہمان نوازی مسلسل کرتے ہیں فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے مگر مہمان نوازی ہو رہی ہے کوئی تو اصول بتائے کہ میں بھوکا رہوں مگر میرا مہمان نہ بھوکا رہے نہ پیاسا رہے آج ہے کوئی دنیا میں مجھے لائے گا ایک شخص لائے گا ایک نکال کے لائیے کہ میں بھوکا رہتا ہوں مگر بھوکوں کو کھلاتا ہوں میں پیاسا رہتا ہوں مگر پیاسوں کو پلاتا ہوں مجھے اتنی بڑی دنیا میں لائیں سات عرب سے زیادہ کی دنیا ہے مجھے نکال کے ایک آدمی لائے جو اس طرح ہو کسی ایک وقت کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ہما وقت ہو کل وقت ہو یہ جز وقت مجھلہ نہیں ہے کہ کچھ آگیا گھر میں تو کھلا دیا مہمان نوازی کر دی نہیں جاتا ہے نہ کوئی گھر بنائے نہ کوئی قلعے بنائے نہ کوئی زیور بنائے نہ کوئی میراز بنائی مگر جو بنائی دلوں میں محبت بنائی خلوب میں جگہ بنائی اور وہاں بس گئے یہ بس گئے اور آج تک ہیں آج تک ہیں اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو پھر آپ سے عرض کرنا ہوں محدب عجسہ ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لینس کو صاف کریں گے تب امیج نظر آئے گا لینس پر اگر دست پارٹیکل رہیں گے تو امیج نظر نہیں آئے گا کم از کم شفاف تو نظر نہیں آئے گا اب دھوندلا خاکہ کھینچ کے اگر حسن کو سمجھنے چلے اور اس کے بعد اس کے بعد کرٹیکل انیلیس شروع ہو گیا کہ یہ صلاح کی ضرورت کیا تھی یہ مہائدے کی ضرورت کیا تھی یہ مسافحے کی ضرورت کیا تھی یہ گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں دلوں پہ دست پارٹیکل بیٹھے ہوں لیکن جہاں دل کے مہدب عدسے سے آپ نے ذرہہ خاک کو الگ کر دیا ہو تو پھر وہاں پہ حسن ایسے ہی نمائیہ ہوتے ہیں جیسے اس کی شان جیسے شان کریمی ویسے ہی نمائیہ ہوتے ہیں اور آخر میں وطعین علاؤ نواؤ بالحق پانچ میں اور آخر صفت بی بی ختیجہ محمد ابن اسماعیل بقاری بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسے باتیں کر دی ہیں محمد ابن اسماعیل بقاری کہ کہیں کسی منزل پہ ان کے تعلق سے کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ کم از کم وہ یہ کہہ سکیں کہ میں نے یہ بھی تو کہا ہے یہ بھی تو لکھا ہے اس پر بھی تو نظر کرم ہو جائے تو وہاں آخری بات یہ کی کہ سرکار رسالت معین ہیں مددگار ہیں ناصر ہیں حامی ہیں تو عین علاء نواء ابلحق عمر حق کی راہ میں مشکلات کو دور کرنے والا تو عین علاء نواء ابلحق حق کے امور میں جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کا مددگار اس کا معاون اس کا حامی اس کا ناصر یعنی کچھ بھی اپنے پہ گزر جائے مگر حق مجروح نہ ہو اولاد کام آ جائے مگر حق پر آنچ نہ آئے یہی تو میری شہزادی نے دربار میں کہا تھا جب کبھی اسلام پہ وقت آیا ہے تو میرے بابا نے اصحاب کو آگے نہیں بڑھا آیا اصحاب کو پیچھے کھچا اولاد کو آگے بڑھا دیا تو اینو علاء نواء بالحق مہین مددگار رہے اس عمر حق کے تعلق سے جہاں مشکلیں ہی مشکلیں تھی جہاں زحمتیں ہی زحمتیں تھی جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی یہ پانچ صفات محمد ابن اسماعیل بقاری نے سرکار رسالت معا آپ کے تعلق سے اور وہ جو انٹیلیکشوال مائنڈز ہیں آپ کے انہوں نے کہا ان پانچ صفات کو اگر کسی ایک میں دیکھنا ہے تو وہ حسن مشتبہ کی ذات ہے اب اگر یہاں بات سمجھ میں نہیں آتی تو آئیے رجوع کیجئے ان عدیعہ سے ان دعاؤں سے کہ جو آپ کے پاس کسی طرح سے محفوظ ہیں کسی طرح سے مفاتح الجنان میں موجود ہیں اگر آپ سلام کرتے ہیں نا اس حسنی کو آپ معلوم ہے حجیب فقرہ ہے السلام علیکہ ایوہ حق الحق حقیق اے وہ سلامتی کے قابل ہے وہ کہ جو لائق حق ہے حق الحقیق کا ترجمہ ہے جو حق کے لائق ہو حق کے لائق ہر کس و ناکس لائق حق نہیں ہوتا جب تک کہ اسے چنا نہ گیا ہو جب تک کہ اسے پسند نہ کیا گیا ہو جب تک کہ اسے اپنا نہ بنا لیا گیا ہو یہ کسی اقتصاب علمی کے نتیجے میں یہ منزل نہیں آتی اے وہ کہ جو حق الحقیق ہے حق الحقیق ایسا حق جو لائق حق لیاقت دیکھئے کہ دنیا حیران ہے تو اب ایسے سے دنیا یہ کہے کہ غلطی ہو گئی جو حق کے لائق ہو وہ اپنے عمل میں بھی تو وہی ہوگا نا اپنی لیاقت میں بھی تو وہی ہوگا نا اپنی زندگی میں بھی وہی ہوگا نا آنے واحد مانتے ہیں مگر یہ ہماری سمجھ میں صلح نہیں آتی یہ لفظوں کا ادا کرنا آپ کو لے جا کے نعر جہنم میں ڈال دے گا کہ آپ اپنے آپ کو پھر باہر نہیں نکال سکتے اس لیے کہ جس کو سلاموں میں سلامتیوں میں یہ کہہ کے مقاطب کیا ہوگا ہے وہ جو لائق حق ہو اور پھر کون سا حق الحق من ربك فلا تکم من الممترین یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے یہ انسانوں نے حق کو تشکیل نہیں دیا ہے یہ کسی شورائی نظام کے نتیجے میں حق نہیں بنا یہ کسی جمہوری نظام حکومت کے نتیجے میں حق قرار نہیں پایا یہ کسی جسٹس سسٹم کے نتیجے میں حق آشکار نہیں ہوا یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے وہ علی ہے تو حق ہے اور انتہا میں محمد ہے تو حق ہے وہ حق ہے اس حق کو تو سمجھو اور اس کے بعد اگر آپ سے مطالبہ یہ کیا جارہا شک کرنے والوں میں شک نہ کرنا اس لیے کہ شک تمہارے قلب کو آلودہ کر دے گا اور جہاں قلب تمہارا آلودہ ہو جائے پلوٹڈ ہو جائے تو وہاں پھر تحارت داقل نہیں ہوتی کھڑا ہوا پانی کھڑا ہوا رہے گا آپ کو معلوم ہے وہ آب جاری اور آب رمہ کی منزل نہیں پاس سکتا اس لیے کہ وہ پھر پانی جو کھڑا رہ گیا اس کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جاری نہیں ہے مگر اس کے ساتھ کیا ہوا اس میں بھو پیدا ہو گئی اس میں باس آگئی اب آپ اس کے قریب جانا نہیں چاہتے آپ اس میں اپنے ناخن کو ڈیبونا نہیں چاہتے اب آپ اس کے نزدیک نہیں جاتے پانی ہے جینریک ٹرمز میں پانی ہے مگر پانی کسافتوں کے ساتھ اگر ہے تو کیا وہ پانی ہے کیا وہ اس قابل ہے کیا اس کی قابلیت باقی رہتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ نام صحیح ہو مگر کسافتیں اگر صفت میں داقل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کچھ سمجھے مگر ہمارا طریقہ سمجھنے کا کچھ اور ہے کہ آپ نے کہا یہ نام ہے انہوں نے یہ نام رکھا ہے مگر کسافتوں کے ساتھ اگر طہارتوں کا تذکرہ ہوگا تو طہارتیں تعلق اپنا منقطع کر لیتی ہیں پھر تعلق نہیں رہتا اسی لیے شاید اقبال یہ پوری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ کہا تھا یہ کون ہے ان یکی شمع شبستان حرم یہ جو حسن مشتبہ ہے نا اولین و آخرین میں دو شیر مجھے ایسے کوئی لا دے اور یہ کہیں اتنی معرفت اتنی وہ فقہ حنفی فقہ رکھتے ہوئے ان یکی شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم یہ حسن مشتبہ ہیں یہ کون ہیں یہ وہ ہیں کہ جو حرم کی تاریخ راتوں میں شمع کی صورت جلے ہوئے ہیں اب کوئی یہ نہیں پوچھتا الامر اغبال سر محمد اغبال ڈاکٹر اغبال یہ کیا کہہ رہے ہیں بیعت اللہ کا حرم اللہ کا وہ روشنی سے محروم رہتا ہے ان یکی شم شبستان حرم حرم کی تاریخ راتوں کو وہ جگہ ہے وہ ان پہ شمع بن جائے وہ اس کو روشنی مہیا فرمائے یہ اغبال کا عقیدہ ہے کہ حسن مشتبہ کا مرتبہ یہ ہے کہ تاریخ راتیں شبستان حرم وہ شمع ہے جو اس کو آپ نکال باہر کیجئے رموز بے قدیس سے نکال باہر کیجئے اس کے کوئی معنی نہیں ہے آج اگر یہ اس کی تعویل نہ ہو اس کی تعویل اگر یہ نہ ہو تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس مصرے کے کوئی معنی نہیں ہے اور اس پہلے مصرے کو پہلے مصرے کو پوری طرح سے واضح کر دیا دوسرے مصرے میں حافظ جمعیت خیر الامام جس کے لئے پہلے مصرے میں دنیا پریشان ہو رہی ہے کہ حرم کی تاریخ کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ بادشاہ کا حرم نہیں ہے یہ حرم پروردگار کی گفتگو ہو رہی ہے یہ بیت الحرام کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جس سے ہلو حرم واقف ہو اس سے بیت مکرم آگا ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ کون ہے راتوں کو تو روشن رکھتا ہی ہے مگر سنو حافظ ہے یہ نہیں محافظ ہے یہ حفاظت کرنے والا ہے یہ کیر ٹیکر نہیں ہے یہ پروٹیکٹر ہے فرق ہے کیر ٹیکر اور پروٹیکٹر میں فرق ہے کیر ٹیکر ہو گا وقت پروٹیکٹر ہوتا ہے ہمہ وقت جز وقت نہیں کل وقت ہمہ وقت حافظ جمعیت خیر الامم اب تفاصیر قرآن کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو ایک طبیعت کہہ رہی ہے جہاں جمعیت خیر الامم تو وہ عمومی طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے مراد امت مسلمہ ہے جو سب سے بہترین امت ہے ایک تفسیر ہے جو کہہ رہی ہے آپ مسلمان کی تفسیر میں اٹھا کے دیکھئے کہ جہاں آیت پر گفتگو ہوئی وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جمعیت قیر الامم سے مراد ہم مسلمان ہیں امت مسلمہ لیکن جو تعویل قرآن بربناء حکم الہی کرتا ہو تو وہ اس کی تعویل یہ نہیں کرتا حافظ جمعیت قیر الامم یعنی امتوں میں ایک قبیلہ ایک قبیلے میں ایک گھرانہ ایک گھرانے میں ایک آئلہ ایک آئلے میں ایک اسرہ ایک اسرے میں اہل باید یہ وہ قیر امم جمعیت ہے جس کا محافظ حسن مشتبہ ہے کوئی اور نہیں ہے حافظ جمعیت قیر الامم اقبال اقل مندوں سے گفتگو کر رہے ہیں اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو جبینوں پہ شکن نمودار ہوتی ہے نا کہ اچھا حسن کو ٹھیکے دار بنا دیا میں نے نہیں بنایا یہ اقبال کہہ رہے ہیں چراغ جلے تو یہ جلائے اور حرم کو آباد رکھے تو یہ رکھے یہ کوئی اور نہیں ہے اور کیوں نہ رکھے کیوں نہ رکھے ابراہیم جب اپنی ذریت کو آباد کر رہے ہیں اندہ بیت کل محرم یہ کہے کہ آباد کیا تھا کہ تیرے محترم گھر کے نزدیک اپنی باز ذریت کو چھوڑا ہوں ربنا وجعل افیدت من الناس تحوی الہیم پروردگار انسانوں میں ایسے بھی ہوں کہ جن کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں جھوک جائیں ان کی طرف اندہ بیت کل محرم بیت حرام جسے آپ مکہ کہیں جسے آپ بیت کعبہ کہیں اندہ بیت کل محرم تیرے محترم گھر کے نزدیک فجعل افیدت من الناس تحوی الہیم الہیم نہیں گھر کی طرف اس وقت قلب جھکے جب ان سے گزرے ان کے تھرو جانا ہے گھر تک افیدت من الناس تحوی الہیم تو جو دل ان کے آستانے پہ جھک گیا وہ پھر بیت حرام پہ بھی جھک گیا مگر جو دل ان کے آستانے ہی پر نہ جھکتا ہو وہ کعبے پہ جا کے کیا سر جھکائے گا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اقبال یہ بھی اقبال ہے سنم آشنا ہو کے سجدے کرنا کچھ نہیں ملتا نمازوں میں لیکن جب ان کی طرف مائل ہو جائیں حافظ جمیت خیر عمم یہ کون ہیں یہ جمیت خیر عمم کا محافظ ہے دیکھئے کیا حفاظت کی ہے حسن تا قیامت حسن محافظ بنا تو گھرانہ محفوظ رہا گھرانہ فقط محفوظ نئی رہا امت محفوظ ہو گئی قیامت تک کے لیے حفظ امت کا زام من حسن مجتبہ قرار پایا حافظ جمیت خیر الامم اور اس کا ایک ادنا ترین مظاہرہ اقبال کو ایکسپلین بھی کرنا تھا ان دماغوں کو کہ جو شاید یہ شیر نہ سمجھ سکیں نہیں شاید اس شیر کو برداشت نہ کر سکیں یہ اس طرح سے محافظت اس کا ایکسپلینیشن ہے ایکسپلینیوٹری نوٹ ہے اس پہلے شیر کا نہیں پوری اس کی اگر میں آپ سے کہوں تشریح ہے پہلے شیر کی کیسے محافظت کی حفاظت دین کیسے ہوئی تاؤ نشیند آتش پیکاروں کی یہ فتنے کی آگ یہ پیکار کی آگ یہ کینے کی آگ یہ عداوت کی آگ یہ بخص کی آگ کو بٹھایا ہے حسن مشتبہ نے جب اس نے تاج قسروی کو لات مار دی ٹھوکر مار دی اور کہا یہ ہمارے لئے نہیں تانشیند آتش پیکاروں کی پشت پاؤ زد یہ ترکیب فارسی زبان جاننے والے پشت پاؤ زد اس کا ترجمہ میں نے کہہ دیا ٹھوکر مار دی لات مار دی مگر آپ معلوم حقیقی معنی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا حقیقی معنی میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کسی قابل ہی نہیں سمجھا قابل ہی نہیں سمجھا جہاں بات پیروں کی آ جائے اور ٹھوکر کی آ جائے جس کی ٹھوکر میں سلطنت ہے تو کتنے سلطان اس کی ٹھوکر میں ہوں گے خوشت پاؤ زد خدا غریق رحمت کرے اقبال کو اس شعر کو دوبارہ سن لیجئے دوبارہ سمجھ لیجئے تانشین داتش پیکار کی تانشین داتش پیکار کی تاکہ بیٹھ جائے فتنے کی آگ کی نے کی آگ بخص کی آگ عداوت کی آگ حسد کی آگ یہ سارے لفظ آپ کے سنے ہوئے ہیں کسی ایک سے حسد تھا کسی ایک کا بخص تھا کسی ایک سے انات تھی نہیں لیتے وہ کہے سمجھ داروں کے لیے ہے بیٹھ جائے تاکہ آگ فتن اور فساد کی پیکار کی لشکروں کے جھنکار کی بیٹھ جائے کیا کیا پشت پازد بر سرے تاج و نگی پادشاہ کے لیے کہا گیا دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک اس کے سر کا تاج اور اس کے ہاتھ کی انگوٹھی اب نام نے لیا ٹھوکر مار دی اب وہ حامل تاج کوئی بھی ہو نام کی ضرورت نہیں ہے اقبال علجتے نہیں ہیں عام مزاجوں سے طبیعت ہی اقبال کی نہیں ہے یہ پائی نہیں طبیعت انہوں نے کہ ٹھوکر مار دی حسن نے جس کو حسن ٹھوکر مارتا ہے اس کو دنیا اگر کہے کہ یہ حکومت پر بیٹھا ہوا ہے تو ٹھکرایا ہوا بیٹھا ہے نا یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے تقریر ختم کر رہا ہوں مگر امیر المومنین کا ایک واقعہ سنیے حسن مشتبہ چھوٹے ہیں ملا باخر مجلسی نے واقعہ لگ دیا بہار الانوار میں ایک مرتبہ کہا کہ طریقہ حسن مشتبہ کا یہ ہوتا تھا عمر بہت چھوٹی تھی مسجد میں جاتے نانا کا قدبہ کچھ دیر کے بعد آتے چاہتے کہ بیان کرو تو میری شہزادی کہتی میں نے سن لیا کہا بی بی سناتا کون ہے کہا آپ کا بیٹا ترجمان وحی سناتا ہے یہ تراجم وحی اللہ ہیں یہ تراجم وحی اللہ ہیں اللہ کے ارادوں کی ترجمان نہیں کرنے والے ہیں یہ ایک مرتبہ کچھ دیر ظاہر ہے کچھ وقت کہتے ہیں گزرا ایک مرتبہ امیر المومنین نے چاہا کہ ذرا حسن مشتبہ کی ترجمانی کو سنے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اسی طرح سے آئے ماں کی گود میں بیٹھے ایک مرتبہ جو بانانا نے بیان کیا تھا اس کو بیان کرنے لگے دوہرانے لگے کچھ رکے اور رکے کہنے لگے اما ہو قد تلجلجو من لسانی وکل بیانی کہ انی سید و یرانی اما اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا مگر آج بیان کرتے ہوئے زبان میں لکنت پیدا ہو رہی ہے بیان میرے لئے مشکل ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میرے بابا مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سید جسے نبی نے سید بنایا وہ اپنا سید کہے علی ابن ابی طالب کو اس سیدی کا واسطہ دیتے ہوئے اجازت چاہتے ہوئے کہ پروردگار ہم کو مارے فد سید العرب کی ہماری مشکلوں کو آسان کر با واسطہ سید العرب پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور کر بواستہ سید العرب پروردگار جو ہمیں پریشانیوں کو دور کر بواستہ سید العرب پروردگار رزق کو فرامہ کر دے بواستہ سید العرب اور پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے بواستہ حسن مشتبہ سلوات اللہ وسلام رحمہ علیہ باواز بلان سلوات